یہ بات ہے سن 1977 کی ایک سات سال کا بچہ جس کا نام تھا ویجے سنگھ دیول درمندر سنگھ جیسے میگا سٹار کا بیٹا اور کئی سپر ہٹ موویز دینے والے سنی دیول کا چھوٹا بھائی ویجے سنگھ دیول جس کو ہم سب بوبی دیول کے نام سے جانتے ہیں بوبی دیول جن کی اس وقت عمر 54 ایرز گئے اس عمر میں تو ہیروز ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور فینز بھی ان کو دیکھ دیکھ کر بور ہو چکے ہوتے ہیں بٹ بوبی کی کہانی سب سے الگ ہے جس ایج میں ہر کسی کا کیریئر ہتم ہو جاتا ہے اس ایج میں بوبی کی کیریئر نے ایک نئی شروعات کی ہے اور شروعات بھی ایسی کہ سب کو ہلا کر رکھتی ہے بٹ دوستو وہ بچہ جس نے سات سال کی عمر سے ہی فلموں میں آنا شروع کر دیا تھا آخر ایسا کیا ہوا جو اس کو سیکسس ملتے ملتے تیس سال کا ٹائم لگا چلیے جانتے ہیں بوبی دیول کے رائز ڈاؤن فال اور لورڈ بوبی بن کر کم بیک کرنے کی سپر کہانی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ایک پیارا سا کومنٹ کر دینا یہ کہانی ہے بادل سے انیمل اور بوبی سے لورڈ بوبی بننے کی بوبی دیول ستائیس جنوری 1969 کو پیدا ہوئی اور اس کے صرف چھ سال بعد ہی بوبی دیول کو مووی میں رول کرنے کی آفر ہوئی اور وہ رول تھا اپنے ہی باپ درمندر کے بچپن کا یہ رول صرف پندرہ سے بیس سیکنڈ کا تھا اور اس مووی کا نام تھا درم بی اس کے بعد بوبی نے ممبئی سے اپنی بیچلر کی ڈگری کمپلیٹ کی 21 سال کی عمر میں بوبی دیول بولی ورڈ میں انٹری کرنے کے لیے ہر پوسیبل وے دیکھنے لگے ٹریننگز کی اور آڈیشن دیئے یہ وہ ٹائم تھا جب بوبی کے دوسرے بھائی سانی دیول بولی ورڈ میں کافی ہٹ تھے اور درمندر اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی اسی طرح کامیاب دیکھنا چاہتے تھے 1990 میں بوبی دیول کو پہلی مووی ملی جس کا نام تھا بادل بوبی کے ساتھ لیڈ رول کے لیے کرشما کپور کو بھی سائن کیا گیا اور یہ دونوں مل کر مووی کی میکزین کے لیے فوٹو شوٹ کروانے لگے یہ مووی بوبی اور کرشما کی بولی ورڈ انٹری کا سب سے پہلا راستہ تھی 27 دن تک اس فلم کی شوٹنگ جاری رہی بٹ ایک دن اچانک سے فلم کے ڈائریکٹر نے کام کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ڈائریکٹر شاہر کپور کو اس سے اچھی آفر ہولی ورڈ سے مل رہی تھی اس کے بعد ایک نئے ڈائریکٹر کی تلاش کی گئی ڈائریکٹر تو مل چکا تھا بٹ نئے ڈائریکٹر نے فلم کو زیرو سے سٹارٹ کیا اور مووی کی سکرپٹ میں بہت سارے چینجز کیے بٹ اس کے بعد بھی فلم کو بنانے میں بہت ساری پرابلمز آ رہی تھی جس کے چلتے کرشمک پور نے بھی اس مووی سے ہوت کو الگ کر لیا اس کے بعد پھر سے لیڈ ایکٹرز کے رول کے لیے آڈیشن سٹارٹ ہوئے اور فائنلی ٹونکل گھنہ کو اس فلم میں لیا گیا ہے یہ سارے کام کرتے کرتے آل مورس تین سال گزر چکے تھے اور فائنلی نائنٹین نائنٹی فائف یعنی پانچ سالوں کی محنت کے بعد یہ مووی بڑے پردے پر آنے کے لیے پوری طرح سے ریڈی تھی اس فلم کے دو دو نام تھے بادل اور جان بٹ فائنلی اس کا نام برسائد ریسائٹ ہوا باکس آفیس پر بوبی دیول کی یہ پہلی مووی بیس کروڑ کا بزنس کر کے کافی سیکسیسفل رہی اس کے بعد بوبی کی ایک اور مووی آئی جو پہلی مووی کی طرح کافی ہٹ رہی ان دونوں موویز کی وجہ سے بوبی دیول کا نام بولی ووڈ کے بڑے سٹارز میں آنے لگا نائنٹین نائنٹی ایٹ میں بوبی دیول کی مووی سولجر ریلیز ہوئی بوبی دیول کی یہ مووی بھی سپر ہٹ رہی جس نے انڈین ایک کس کروڑ روپے کمائی یہ وہ ٹائم تھا جب بوبی دیول کے ہیر سٹائل اور ڈریسنگ سٹائل کو لوگ فالو کرتے تھے اس کے بعد نائنٹین نائنٹی نائن میں سنی اور بوبی کی مووی دل لگی آئی ایسا پہلی بار ہوا تھا جب دونوں بھائی ایک ساتھ کسی مووی میں کام کر رہے تھے بٹ ان کی بری قسمت ان کی یہ مووی فلاپ رہی اس کے بعد بوبی دیول کی تین سے چار موویز ایسی آئی جو بوکس آفیس پر کمائی کے معاملے میں ایوریج رہی یہ ٹائم آتے آتے بوبی دیول کے لیے ایک برا وقت آ چکا تھا جو ایک تو نہیں بلکہ اٹھارہ سے بیس سال کا تھا اس بیچ بوبی کی ساری موویز فلاپ ہو رہی تھی ان موویز کے فلاپ ہونے کا ریزن کہیں نہ کہیں بوبی دیول کو پتا تھا جو کہ ویک سٹوری اور کمزور ڈریکشن تھی بٹ پھر بھی بوبی دیول اس بات پر خوش تھے کہ ان کو موویز مل رہی ہے اس کے بعد دو ہزار ساتھ میں بوبی دیول کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب وی میٹ مووی کا نام تو آپ سبی نے سنا ہوگا یہ مووی اپنے ٹائم کی سپر ہٹ تھی اور شاید کپور کو اس مووی کے وجہ سے رات و رات فیم مل چکا تھا ڈریکٹر نے اس مووی کو بوبی دیول کے لیے پلان کیا تھا بٹ بوبی کے انکار کرنے پر یہ سپر ہٹ مووی شاید کپور کو ملی بوبی دیول کے شروعات کے پانچ سے چھ سال تو اچھے گزرے اور فائنلی دو ہزار تیرہ کے بعد بوبی دیول کو چار سال تک کوئی کام ملا ہی نہیں چار سال بینہ کسی کام کے رہنے کے بعد بوبی دیول جا کر کئی سارے پروڈیوسرز اور ڈریکٹر سے ملے اور ان سے کام کی ریکویسٹ کی بٹ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا بوبی کے فینس بار بار ان سے پوچھتے کہ آپ موویز میں کیوں نہیں آ رہے بٹ ان کو کیا پتا تھا کہ بوبی دیول پر کوئی پیسہ لگانے کو تیار ہی نہیں اس کے بعد دو ہزار انیس میں بوبی دیول کو ایک ایسی مووی ملی جس نے بوکس آفیس میں ٹھیک ٹھاک بزنس کیا یہ مووی تھی ہاؤس فل فور اور فائنلی نیٹ فلکس کی سیریز آشرم یہ وہ سیریز تھی جس نے بوبی دیول کو بوبی کے فینس ان کو لورڈ بوبی کہہ کر بلانے لگی آج بوبی دیول کی جس مووی کو لے کر اتنا زیادہ کریز بنا ہے اس مووی میں بوبی دیول کا رول صرف سولہ منٹ کا ہے اور نہ ہی انہوں نے کچھ بولا ہے پھر بھی فینس نے ان کو بہت زیادہ لائک کیا ہے اینیمل مووی دو ہزار تیس کی بلوک بسٹر مووی بن چکی ہے بوبی دیول کی پاپولیرٹی آج ان کے شروعاتی دنوں سے بھی زیادہ ہو چکی ہے ڈاؤن فال کیسا بھی ہو بڑ کم بیک بوبی دیول کی طرح ہونا چاہیے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرو